ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج ہم بات کرنے والے سی ایو یعنی کہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن اگر آپ کے مائنڈ میں بھی یہی جواب تھا تو آج کیسے ویڈیو کو لاس دک لاس بھی دیکھنا چاہئے کیونکہ فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ سی ایو سرچ انجن اپٹیمائزیشن آخر ہوتا گیا ہے ہیلو گائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرینڈز اگر آپ چینل کے اوپر نہیں ہوتا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بولیے گا کیونکہ لیٹس ٹیکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹی کسیل سب سے پہلے پہنچائے بیسکلی فرینڈز اگر آپ اپنی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں آپ کسی کو ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں آپ کسی کے ویب سائٹ کو رن کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایک ڈویلپر بن کے لوگوں کو ایسی او کی سرسیز دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کہیں پہ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتہ ہو کہ ایسی او یعنی کہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن آخر ہوتا گیا ہے تو یہاں پہ فرینڈز اگر ہم بات کریں کہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن یہ دو ورڈز مل کے ایک ورڈ بنے ہیں یعنی کہ سرچ انجن اور اپٹیمائزیشن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرچ انجن کی سرچ انجن بسکلی ایک سوفٹوئر ہے جو کہ ورلڈ وائیڈ میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈیٹا پڑا ہے اس کو ڈھوننے کے لیے تلاش کرنے کے لیے جس چیز کا ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے سرچ انجن اس میں ہم بہت ساری اگزیمپلز لے سکتے ہیں جیسے کہ گوگل ہو جاتا ہے کروم ہو جاتا ہے اوپرا ہو جاتا ہے یو سی مینی بروزرز ہو جاتے ہیں اس کو آپ ایک اور سمپل اگزیمپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں جا کے آپ کوئی سانگ سرچ کرتے ہیں کوئی مووی سرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی آرٹیکل سرچ کرتے ہیں یا کسی ویب سرٹ کے اوپر جاتے ہیں یا اپنی جوب کے لیٹڈ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہاں پہ پٹ کروانا چاہتے ہیں تو فارم ریکوائیڈ ہے آپ کو سانگ ریکوائیڈ ہے آپ کو مووی ریکوائیڈ ہے آپ کو تو آپ نے جسے جا کے وہاں پہ ٹائپ کرنا وہ جو سرچ انجن ہوگا وہ کنیکٹڈ ہوگا سرور کے ساتھ سرور کی ہارڈ میں اسے ڈیٹا نکالے گا اور آپ کے سامنے لا کے آپ کے سکرین پہ پیش کر دے گا اس کو ہم کہتے ہیں سرچ انجن فرنڈز یہاں پہ نمبر ٹو کی اگر بات کریں تو اپٹمائزیشن آتا ہے اپٹمائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بہت اچھی طریقے سے استعمال کرنا کسی چیز کو بیسٹ یوز کرنا کسی چیز کو ترتیب میں لا کے پھر اس کو یوز کرنا اور ہر ایک پرسن کو اچھی طریقے سے اگر وہ سمجھ آتی ہے تو وہ بیسٹ اپٹمائزیشن ہے تو اپٹمائزیشن کو ہم اس طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں سو یہاں پہ فرنڈز سرچ انجن اپٹمائزیشن کمپلیٹ ورڈ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ آپ سرچ انجن کا بہتر استعمال کر رہے ہیں اور اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سامنے کوئی ڈیٹا آ رہا ہے اب ایک ایک ایسیمپل کے تھو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ایک ویب سائٹ ہے اور ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی پرسن کسی بھی سرچ انجن میں جا کے کوئی بھی ٹائپ کرتا ہے کوئی چیز تو وہ آتی ہے آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور آپ کی ویب سائٹ کو سامنے لے آتی ہے اس پرسن کے جو کہ ویب سائٹ کو سرچ کر رہا ہے اب آپ نے کیا کیا آپ نے سرچ انجن اپٹمائزیشن اسے ساپ سے کیے تھے کہ وہاں پہ جو ورڈ تھا وہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر لنک ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو گوگل نے کیا کیا سرچ انجن اپٹمائزیشن کے مدد سے اس ویب سائٹ کو اس پرسن کے سامنے لے آگے کھڑا کر دیا یعنی کہ فرسٹ پیج کے اوپر اس کو شو کروا دیئے سو فرنڈ سیمپل is that کہ کوئی بھی پرسن نہیں چاہے گا کہ اگر اس کی ویب سائٹ ہے تو وہ گوگل میں سرچ ہی نہ ہو سرچ انجن میں اپٹمائز ہی نہ ہو اگر کوئی پرسن اس کو یوز کرتا ہے یعنی کہ گوگل کی اوپر آتا ہے سرچ انجن میں وہ ورڈ لکھتا ہے تو سرچ انجن کے ساتھ ایسی اپٹمائزیشن ہونی چاہیے کہ آپ کی ویب سائٹ کو وہ اٹھا کے اس پرسن کے سامنے پیش کر دے تو اس لئے آپ کا SEO جو ہے اپنی ویب سائٹ کے لیٹر وہ بہترین ہونا چاہیے سو یہاں پہ فرنڈز ایک کوئیسچن نکل کے آتا ہے کہ آپ کسی بھی سرچ انجن کو اپٹمائز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کے ایک ایسیمپل کے سلو سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی سرچ انجن کو اپٹمائزیشن نہیں کیا جا سکتا فور ایسیمپل ہم لیتے ہیں گوگل کو تو گوگل کے سرچ انجن میں جا کے آپ اس کی کوڈنگ کو آپ اس کے الگریدم کو چینج کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیٹر کہ جب بھی کوئی وہاں پہ یہ کونٹینٹ ڈالے تو آپ کی ویب سائٹ وہاں پہ شو تو ایسے آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سکیور ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت کے بعد ہی پبلیکلی اس چیزوں کو لانچ کیا جاتا ہے بہت ساری سرچ انجن مارکٹ میں چل رہے ہیں ایم ایسن ہو جاتا ہے یاہو ہو جاتا ہے گوگل ہو جاتا ہے کروم ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری سرچ انجن ہے جس کو یوز آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی الگریدم کے حساب سے اس کے فنکشن کے حساب سے آپ اپنی ویب سائٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں آپٹومائز کر سکتے ہیں سو فرنڈز یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے لننگ لینی ہے آپٹومائزیشن کی یعنی کہ کیسے ہم اپنی ویب سائٹ کی آپٹومائزیشن گوگل کے سرچ انجن میں کروا سکتے ہیں جس سے ہم بیسٹ اپٹومائزیشن کریں تاکہ کوئی بھی پرسن اس سرچ انجن کے اوپر جب بھی کوئی ایسے کی ورڈ ٹائپ کرے تو آپ کی ویب سائٹ کے اندر جو ورڈنگ لگی ہے اب اس سے میچ کریں اور گوگل جو ہے آپ کی ویب سائٹ کو فرسٹ پیج کے اوپر لاکے کھڑا کر دیں سو فرنڈز میں مبید کرتا ہوں کہ آپ کو SEO یعنی کہ سرچ انجن اپٹومائزیشن کی basic knowledge مل گئی ہوگی اور اگر آپ اس چیز میں فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں complete series جو ہیں SEO کے لیٹڈ وہ میں انشاءاللہ جل سے جل پوسٹ کر دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ latest technologies کے لیٹڈ ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک اس کا notification سب سے پہلے پہنچیں اپنا کیا رکھئے دعا میں یا رکھئے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ورس ایف فرینڈ کے ساتھ اور فیس بک فرینڈ کے ساتھ thank you for watching